اسلام علیکم ویلکم ٹو مائچ سینل کیا حال ہے آپ سب کا آئیوب کے ٹھیک تھاک ہوں گے تو یہ میں کر رہی ہوں ناشتہ میں سادہ روٹی بنا کے اوپر دیسی گھی لگا کے اس کو پورا اچھے طرح سے اوپر سپریٹ کر کے اور ساتھ چائے کا ایک کپ ہوتا ہے تو یہ بس میرا ناشتہ ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہیلڈی ناشتہ ہوتا ہے تو مطلب پراتھے میں نے آج کل چھوڑے ہوئے میں بس ہی سادہ روٹی بنا کے اور اس طرح سے دیسی گھی لگا کے کھا رہی ہوں اور اس سے کافی مطلب صحت پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے اور کافی مجھے فرق فیل ہو رہا ہے تو اچھا ناشتہ ہے یہ آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا اور بچوں نے انڈا پراتھا اگرہ کھا لیا تھا تو اس کے بعد بس یہ کلیننگ سب سے پہلے میں ڈرائنگ روم سے کلیننگ سٹارٹ کرتی ہوں تو یہ سوفے اگرہ میں نے صاف کر لیے اس کے بعد بس جارو گرہ لگے گا باقی روم کی کلیننگ ہوگی پھر کچن برتن یہ کھانا وغیرہ سارا ایسے ہی چلتا رہتا ہے ڈیلی کا جو کام ہوتا ہے ہمارا تو یہاں پہ یہ دیکھیں ڈرائنگ روم میرا صاف ہو گیا سارا اچھے سے سوفے کو نگیلے کپڑے سے صاف کر لیتے ہیں مٹی وغیرہ صاف ہو جاتی ہے اور یہ فرانٹ کا لون ابھی میں پھر فرانٹ کا لون کلین کروں گی پچھلے دو تین دن بارش رہی ہے تو اتنا اچھا سا ساف ستھرے دراخت سارا کچھ اتنا اچھا لگ رہے آج تو بہت تیز دھوٹ نکلی تھی اور کافی زیادہ گرمی تھی آج تو تو پتے بھی اتنے نہیں گرے ہوئے تھے شکر ہے ساف ہی تھا تھوڑا بہتی کچھرا تو بس میں نے ساف کر لیا فرانٹ کو بھی اور ہمارے فرانٹ پہ مٹی بہت زیادہ ہے نا اس سائٹ پہ گھاس وغیرہ نہیں لگی گھاس ہم نے اس لیے نہیں لگائی کیونکہ اتنے پتے گرتے ہیں اور گھاس میں سے پتے کو نکالنا بہت مشکل کام ہے تو اس لیے پھر گھاس نہیں لگائی ہم نے تو اب بارشی ہو رہی ہیں تو اتنا گیلا گیلا سارا کچھ ہوا ہوئے اور یہ وریشہ اپنے بچپن کی ڈرائنگز دیکھ رہی تھی جب وریشہ چھوٹی تھی تو یہ ساری ڈرائنگز بناتی رہتی تھی اور کلیکشن اس کا یہ سارا ہے ابھی فاطمہ کا فیوریٹ ہے یونکورن وریشہ جب چھوٹی تھی تو اس کا فیوریٹ تھا یونکورن تو یہ سارے اس نے یونکورن کی ڈرائنگز بنائی ہوئی ہیں اور اتنی پیاری مہموریز کو دیکھو نا تو ویسے اتنا مزا آتا ہے اور یہ میں باہر آئی تھی ہم نے پدینہ لگایا ہوئے اور ساتھ میں نا ہری مرچے کا ایک پودا لگا ہوئے تو اس نے ہری مرچے اٹھائی نہیں تھی تین ہری مرچے تھی ابھی تو چھوٹی تھی تھوڑی اور بڑی ہو جائیں پھر توڑ لیں گے ان کو اور ہمارا یہ جو ایریا ماشاءاللہ سے اتنا اچھا ہے یہاں پہ آپ ہر طرح کا فروٹ لگا سکتے ہو ہر ویجیٹیبل مطلب جو بھی چیز لگا ہو اوک جاتی ہے بہت اچھے سے ہر طرح کا فروٹ کا درخت ہے ہماری کالونی میں اور یہاں پہ فاطمہ اپنے سنیکس انجائے کریے ساتھ میں ایمن بھی ہے اس کے ساتھ وہ بھی اپنے کپکیکس کھا رہی تھی بچوں کی چھوٹیاں بھی ختم ہونے والی ہیں سکول سٹارٹ ہونے والے ہیں دبارہ سے تو بچے ایکسائٹیڈ ہیں مانچاللہ سے ان کو بڑا مزا آتا ہے سکول جانے میں اپنے فرینڈ سے ملنے کے لیے اور یہ ایمن اپنا کپکیک دکھا رہی تھی بچوں کی چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں ہوتی ہیں اور بس یہ ہو گیا تھا ڈینر کا ٹائم سوری لانچ ٹائم تھا یہ لانچ میں میں نے بنائی تھی ماش کی دال اور ساتھ میں اس میں میں نے آلو بھی ایڈ کر دیئے تھے تو یہ کامبینیشن بڑا مزے کا لگ رہا تھا فرس ٹائم میں میں نے دال میں آلو بھی ایڈ کر دیئے تھے تو میں نے سوچے دیکھتی ہوں کس طرح کا لگتا ہے مطلب کھانے میں مزا آتا ہے کہ نہیں ویسے خالی میں ماش کی دال بناتی ہوں یا پھر موسلی چکن وغیرہ ایڈ کرتے ہیں اس میں اس دفعہ پھر میں نے آلو ایڈ کر کے چیک کیا تو واقعی کافی اچھا کامبینیشن تھا اور بہت مزے کا لگ رہا تھا بس میرا پیاز بھی براون ہو گئے تھے ٹاماتر بھی میں نے ایڈ کر دی تھے وہ بھی سوفٹ ہو گئے تو مسالہ ریڈی ہو رہا تھا اور ساتھ یہ میں نے چھوٹے چھوٹے کیوز میں آلو کاٹ رہی تھی تاکہ جلدی سے گل جائے اور دوسری طرف دال کو بھی میں نے گلنے کیلئے رکھ دیا تھا دال کو پہلے میں نے بھگویا تھا تاکہ جلدی سے گل جائے ماش کی دال ہے تو تھوڑا ٹائم لیتی ہے گلنے میں اگر تھوڑی دیر بھیگی ہو تو پھر جلدی گل جاتی ہے بس ایک سائٹ پہ دال گل رہی تھی اور ایک سائٹ پہ مسالہ تیار کر رہی تھی اور یہ میں نے آلو ڈال کے اور مسالہ اچھے سے ریڈی کر لیا تھا جب مسالہ ریڈی ہو گیا تھا پھر میں نے آلو ایڈ کر دیئے تھے اور آلو کو بھی اچھے سے پکا لیا تھا پانی ڈال کے آلو گل چکے تھے اس کے بعد پھر اس میں میں نے دال ایڈ کی ہے جب آلو گل جائے پورا مسالہ فل ریڈی ہو جائے اس کے بعد گلیوی دال اس میں ایڈ کرنی ہے اور پھر دال کو اچھے سے پکا لینا ہے مسالہ قصہ تاکہ یک جان ہو جائے اس کو ہلکی آج پہ سٹیم پہ رکھ دینا ہے تو وہ سارا مسالہ ڈال میں بھی چلا جائے گا اور بہت اچھا سا کھانا ریڈی ہو جائے گا اور یہاں پہ ساتھ میں روٹی بنا رہی تھی اور ہلکی آج پہ میں نے ڈال کو رکھا ہوا تھا کور کر کے تاکہ وہ بہت اچھا سی ریڈی ہو جائے اور یہ دیکھیں آئل اوپر آگیا ہے یہ میری فول ڈال ریڈی ہو چکی ہے اب اس میں سے تھوڑا سا نکال لوں گی میں اور باقی میں پھر مسالہ ایڈ کر دوں گی اور یہ دیکھیں میں نے آئل اندرمیان میں کر لیا تھا دال کو سائٹ پہ تاکہ اس میں مسالہ تھوڑا سا نا پک جائے کچھا پان اس کا دور ہو جائے اور اس کے بعد پھر اس کو میں نے مکس کر دیا تھا دال کے اندر ہی اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے بھون لینا اچھے سے ریڈی کر لینا ہے اور پھر اس کو میں اس ٹیم پہ رکھتی جب تک روٹیاں پکتی رہیں گی یہ اس ٹیم پہ کھڑی رہ گی دال تو پھر بہت اچھے سے ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں کتنی مزے کی لگ رہی ہے اور یہ ڈینر کا ٹائم تھا ڈینر میں ہم لوگوں نے بنایا تھے چکن پلاو ہمارے گھر میں ہر دو سے تین دن بعد پلاو تو لازمی بنتا ہے یہ دیکھیں چکن پلاو بن گیا تھا ڈینر کا ٹائم تو آئی ہوپ کہ آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہوگا تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور یہ پلاو بھی بڑے مزے کا بنا تھا تو تھینکیو سو مچ پر واشنگ اللہ حافظ